اسلام علیکم ویورز میں خیزر ایاد اور آپ خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز جو میں آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ کوہ پہ ہوگی تو یہ سرح میں آپ کو جانور دکھاؤں گا اور یہاں پہ ایک پارٹی آئی ہے یہ بتا رہے ہیں لودن سے آئے ہوئے ہیں فیصلہ باد کی طرف سے اور یہ ساری ان کے پاس یہ آپ کہہ لیں کہ حسائیوال کی نسل ہے یہاں پہ اس گرونڈ میں موجود تقریباً چار سو پانچ سو جانور کے قریب قریب انٹ کے پاس ہیں اور سارے ہی جانور مکس ہیں نرسری بھی ہے چھوٹے بھی ہیں اور قربانی کے لیے بچڑیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو وہ آپ دور تک جہاں تک نظر دڑائیں گے آپ کو یہی نظر آئیں گے اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ سارا گرونڈ جو ہے شام تک سارے گرونڈ میں یہی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ انہوں نے چرانے کے لیے باہر لے گئے ہیں باقی جو ہیں تو ہم ریٹ بگار اپ ان سے پوچھے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سیل بگار اتنی جلدی نہیں کرتے مگر کسی کو جانور کو پساند آ جائے تو پھر ہم سیل کر دیتے ہیں یہ نرسری ہے چھوٹے چھوٹے دیکھ سکتے ہیں پکٹی بن ہار ایج کے جو جانور یہ نہیں کہ یہ کوہ ہیں یہ اویلی بلائن کے پاس بچڑے بچڑیاں یہ دیکھیں جی بڑے پیارے جانور ہیں جی یہ میرے خیال میں آج ہی تازہ جو ہے نا ایک ہی دن کا یہ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ڈیری فان وغیرہ بنانا ہو تو ہم کہاں سے جانور خریدیں زیادہ تار لوگ بتاتے ہیں کہ آپ لڈن ادھر چلے جائیں منڈی میں یا فیصلہ باد پوکارا سائی وال تو اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے پرانے وقتوں میں بنجا رہے ہوتے تھے جن کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے یہ ہمیں اسی طرح کے علاقے رہے ہیں جو پڑیوں والے تو اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کیا ہیں تو آپ ان سے بھی خرید سکتے ہیں مگر یہ اگر آپ اب بھی خریدنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں اس نسل کے جانور لینا چاہتے ہیں تو یہ زفروال میں موجود ہیں مگر دو تین دن کے بعد یہ یہاں سے ہجرتکار کی کہیں دوسری طرف چلے جائیں گے میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں وہ آگے کی طرف بھی ہیں جانور تو ویورز یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم تقریباً پانچ سو چھ سو جو ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ جانور اور تقریباً ہزار دو ہزار جو جانور ہیں ان کے پاس میرے حال میں ہیں وہ کیوں کہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تار جو ہیں وہ باہر کی طرف ان کو چرانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ ان کے پاس یوں سمجھیں کہ کروڑوں کی کروڑوں کی یہ پراپیٹیز ہیں ان کی قربانی کے لیے بھی اگر دیکھیں تو جانور قربانی کے لیے بھی ان کے پاس موجود ہیں ہر سائز کا جانور ان کے پاس موجود ہیں یہ بچڑے ہیں قربانی کے لیے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے بھی آپ کو تکھاتے ہیں یہ بچڑا ہے یہ بھی یہ بچڑی ہے تو ویورز یہ تھا آپ کو میں نے جانور دکھائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور جو نیو وچر ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنے جانور کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ایمان اللہ